اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے فرمایش تھی اور واقعی مجھے بھی اس گفتگو اسی اپنے گفتگو کرنی بہت ضروری ہے ایک تو سیاسی حالات ہیں یعنی نواز شریف اب وہاں پر بیٹھ کر اگر حمداللہ سے سالے سے مل رہا ہے یا لوبینگ فرموں سے رابطے میں ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور وہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ اقتدار پاکستان میں چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ حالات بنا رہا ہے تو اس میں میں نے گفتگو پھر کسی وقت کروں گا آپ کے ساتھ اور میں بتاؤں گا کہ آنے والے دور میں فوکس انہوں نے پنجاب پہ کر لیا ہوا ہے اور پورے پاکستان میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں وہ اولاد ہے لیکن اس وقت دو ایشو ہیں جس پہ بڑی گفتگو کرنی ہے اور ہم کوشش کریں گے انٹرنیشنل افیرز کے اوپر نا شاید اپنا انعام شیخ صاحب کو سینئر انکر پرسن ہے میرے ساتھ معلوم ہے روائل بے پروگرام اپنا کرتے ہیں تو ان کو تکلیف دیا کریں کہ ہم اسی ایشو پہ بات کیا کریں دو ایشو پہ بات کرنی ہیں ہمیں سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ خاص طور پر جو جو ڈپٹیس سیٹری آف سٹیٹ امریکہ کی جو ہیں وینڈی شیرمن ابھی انڈیا بھی گئی ہوئی تھی اور وہاں پاکستان کے بارے میں کیا کہہ کی آئی ہیں کیا چاہتی ہیں اور وہاں انڈیا میں یہی کہا کہ اپنا پاکستان کے ساتھ نانگ ٹرم تو ریلیشن نہیں ہے ان کے اور بڑے لیمنٹڈ کے لیے جانا ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے باقی دوسرا ہے ہم ایشو جو ہے کہ جو خاص طور پر جو امریکی چائنیا کا جو صوبہ بہت بڑا آج ممالک کے ساتھ جو سرد ملتی ہے ان میں دوسرے ذمہ بتاؤں گا وہ تفصیلات کیا ہیں پہلے تو چلتے ہیں ہم شیخ صاحب کی طرف کہ وہ جو وینڈی شیرمن کے حوالے سے جو ڈپٹی سیکٹری آف سٹیٹ ہے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں جس طرح کی باتیں کر کے آئی ہیں وہ بڑھا کے آئی ہیں پاکستان میں وہ کیا کرنے آئی ہیں کیا وہ پاکستان کا کچھ فیور میں ہے چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عظر بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا آپ کا یہ پروگرام بہت ساری دنیا دیکھتی ہے اور یہی وجہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ معلوم پڑے کہ ڈپٹی سیکٹری آف سٹیٹ امریکہ وہ کیا کرنے آئی ہیں پاکستان میں جبکہ انڈیا کے اندر جس طرح آپ نے بلکہ درست فرمایا ہے انڈیا میں پاکستان کے خلاف بیان دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم بڑا لیمٹیڈ سا سکوپ رکھیں گے میری جو اطلاعات ہیں جو مجھے انفرمیشن میڈیا وہ لیمٹیڈ سکوپ انہوں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے انتو چار لیکن میڈیا کے اوپر آپ ہر چیز کھول کے نہیں بھیان کر پاتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملکی مفات میں you have to keep quiet چلیے میں عوام کی لیے میں آپ کے بتاتا چلوں کہ تین جو میجر پوائنٹس ہیں ان کے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر آپ کسی بھی صورت افغانستان کی اس حکومت کو تالبان کو ابھی ریکنائز نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو ریشیا میں کانفرنس کی جو تجاکستان میں کانفرنس کی جو چائنہ میں کانفرنس کی جو پاکستان میں کانفرنس ہوئی پاکستان چاہ رہا تھا کہ جتنے خطے کے ممالک ہیں یہ ملک کے کم از کم افغانستان کو ریکنائز کر لیں تاکہ ادھر استقام آئے اور بکیتہ ایک اور یہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے لیکن اب امریکہ کی سب سے پڑی ریکوائرمنٹ یہ امریکہ کہہ رہا ہے آپ نے اس کو ریکنائز نہیں کرنا اگر آپ اس کو ریکنائز کریں گے تو آپ ہمارے اگینس چاہیں گے یو ڈونٹ ایف تو ریکنائز افغان گورنمنٹ تل دی ٹائم انہوں نے شرائط کیا رکھی ہیں شرائط یہ رکھی ہے کہ افغان طالبان ہیومن رائٹس کا پہلے دھیان رکھیں دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ خواتین کی جو ایڈوکیشن کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ جو سب سے امورڈن پوائنٹ ہے کہ افغان سوائل دہشت گردوں کے لیے استعمال لاؤں دہشت گرد دوسرے سے کہیں اٹیک نہ کریں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی آپ نے دیکھا جو دھماکیں ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے تو القائدہ نے کروائے ہیں اور وہ سارے کے سارے دھماکوں کے پیچھے آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ امریکہ ملاوث ہے امریکہ یہ سب کچھ خود کروا رہا ہے دوسری در پاکستان کو فورس کر رہا ہے کہ آپ تالبان کے اوپر پریشر ڈالیں اب تالبان پہ دوسرا ان کا کیا ہے جی ایک تو ریکنیشن ہے دوسرا ٹیرر کاؤنٹر ٹیرریزم ٹیرریزم میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ٹیرریزم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ ٹیرریزم ختم ہو ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر پاکستان ڈائلوگ کرنا چاہتا ہے امریکہ کہہ رہا ہے آپ ڈائلوگ نہ کریں آپ لڑائی لڑتے رہیں اور کن سے لڑائی لڑتے رہیں ان لوگوں سے لڑائی لڑتے رہیں کہ جن کو امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہم ان کو ٹیرریزم ٹیرریزم میں لارہے ہیں اور امریکہ کس کو کہہ رہا ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے ہم کیسے ان لوگوں کے خلاف لڑے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کے خلاف کیسے جائے انڈیا کے لیے تو وہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے لیے تو وہ بقیدہ جہان لیکن لیکن ایک بات یاد رکھی دیکھیں نا جساں وہ بار بار نام لیتے ہیں لشکر تہیبہ کا حافظ صحیح صاحب کا ہم کیسے وہ کر لیں ہمارے لیے تو وہ ٹیررسٹ تنظیمیں نہیں ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں بھی نہیں وہ تو اس ملک کے وطن کی خاطر کر رہے ہیں امریکہ کہتا ہے کہ جو انڈیا کہتا ہے کیونکہ امریکہ کلپ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ایم آئی سکس اس ٹائم سی آئی اے راغ انڈی ایس یہ سارے تو کٹھے ملے ہوئے تھے اب جب اکوانستان امریکہ کے رکھیے گا سر دیکھیں آپ میں ایک جو بات آپ کہہ رہے تھے میں اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ٹیررزم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیررزم ان کے لیے ٹیررزم ہے ہمارے ہاں وہ ٹیررزم نہیں ہے جس دیکھیں میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہم نے اتنی لمبی جنگ لڑی اس کے لیے باقاعدہ کر کے لیکن ہم امریکہ آپ کے سامنے خود بھاگ گیا یہاں سے نکل کر اور وہ جو بات ٹیررزم کی ڈیفنیشن وہ دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں ایکسٹریمیزم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے رول دیکھا جائے تو کیا کچھ نہیں کیا سر دائش انہوں نے بنائی آپ کو معلوم ہے القاعدہ ان کی کریشن ہے آئی ایس آئیس ان کی کریشن ہے یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے سارا کچھ سپورٹ کی جا رہی ہے اور سب سے بڑا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ ائر سپیس ہمیں دیں ائر سپیس دیں یعنی کہ پاکستان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے اوپر چائنہ بلکل تیار نہیں ہے چائنہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں چائنہ کو معلوم ہے کہ ان کے سب سے بڑے صوبہ جس میں آپ نے ابھی اپنے ناظرین کو بتایا کہ سب سے اندر وہ اٹیک کروانا چاہ رہے ہیں ناظرین یہاں دیکھیں کچھ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے خاص طور پر ذہنین جو صوبہ ہے وہ چائنہ کا بڑا اہم صوبہ ہے بحرات پوری دنیا میں ایسا کچھ صوبہ نہیں ہے کہ جس کو آٹھ ممالک کے بارڈر لگتے ہیں آٹھ ممالک کے بارڈر رکھ دیجئے گا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نا جی اور رشیہ منگولیہ تاجکستان کرکستان کازکستان افغانستان پاکستان اور انڈیا آٹھ ممالکان مالک جو زینگلین کے ساتھ جو ہے نا وہ آتے ہیں اور وہاں ایک مومنٹ ہے ای تھی آئی ایم جسے کہتے ہیں ایس ترمکستان اسلامی مومنٹ ہے نام ہے اب الکائدہ کے ذریعے وہاں کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ امریکیا کی پلاننگ ہے کہ وہ صوبہ کو الیدگی کی تحریک چلا کے چائنہ کو انگیج کرنا چاہتا ہے تو سیدہ دامی منام شیخ صاحب ہے کہ آپ کو جدائیہ بتانا ہے وہاں جماعت انساراللہ ہے جماعت تعوید ہے جماعت جہاد ہے یہ سارے انڈریس کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں انڈر دی آسپیشیس آف الکائدہ یا آئی ایس آئی ایس کے زیرے باتا ہے یہ آپ لوگ کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ ناظرین کو بھی سمجھ سکے کہ حالات اور واقعات دے چاہتے ہیں یعنی جو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت خاص طور پر ڈکٹی سیکٹری جو وینڈی شرمن تو لگ یہ رہا ہے کہ اصل لیجنڈا جو اس وقت ہے وہ چائنہ کے لیے حالات خراب کرنے اور پاکستان کو آہ کن تہا کرنا یا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا چاہ رہی ہیں سب بلکل آپ نے بجا فرمایا یہ اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کے اندر یورپ پورا سمجھ جاتا ہے اور چائنہ کو انہوں نے ساؤس سی سے تو ویسے ہی آپ کو بتایا سارے معاملات خراب چل رہے ہیں ساؤس سی کے اندر امریکہ کی سب میرین چل رہی ہیں نیوکلئر سب میرین جس کو کل اٹیک ہوا ہے اٹیک کیا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا جو اس کو کس نے ہٹ کیا ہے اس کے اندر جو اس کا کریو تھا وہ زخمی ہوا ہے حالانکہ وہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے ان کے زخم لیکن وہ زخمی اس حالت کی ہوا ہے کہ ان کو ہاسپیٹر دیکھ کے جانا پڑ گیا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو چائنہ نے پاکستان سے ایک ڈیمانڈ کیا آپ کو پتا ہوگا یہ اولگر مسلم کے مطلق پورا یورپ شور میں چارہ ساتھ آئی ڈیڑھ سال سے امریکہ کے کہنے کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کی کلنزنگ کر رہے ہیں چائنہ نے پاکستان کو گیرنٹی کیا کہ اولگر مسلم کو کچھ نہیں کہا جا رہا نہ کوئی ادھر اس قسم کا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے صرف آپ سے پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ افغانستان کے اندر جو گروپ کام کر رہے ہیں جن کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے القاعدہ اور جن گروپس کا اپنے نام لیا ہے چائنہ نے پاکستان کی ہیلک مانگی ہے چائنہ نے کہا ہے کہ ان گروپس کو آپ اپنے طور پر ان کو تروکیں تاکہ کہیں یہ ڈیریکٹی چائنہ پر اٹیک نہ کریں اور امریکہ کے جو ازائم ہیں کہ صوبے کو لگ کر کے چائنہ کو بلکل اس کے اندر ہی الجھا کے رکھے اور چائنہ کی اکانومی کو کرپل ڈاؤن کر دے تو یہ وہ بڑی وار گیم ہے جو آپ اپنے چینل کے ترو بریکنگ نیوز لے رہے ہیں کہ چائنہ کو اس طریقے سے وہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کا وعدہ تھا دو ہزار ایک میں کہ افغانستان میں ڈیموکرسی لائے گا امریکہ کا وعدہ تھا کہ ادھر وہ انفرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ کرے گا آج آپ دیکھنے سر بیس سال بعد نہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور ڈیموکرسی کا حال یہ ہے کہ امریکہ نے خود یہ شغل گورنمنٹ کو ختم کر دیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مطلب ہماری پلانے پھر یہ بنیادی طور پر حمداللہ یا امر صالح وغیرہ اگر دیکھا ہے سر یہ تس یہ ایجنٹس ہیں ان کو تس یہ ایجنٹس ہیں ان کو بقیتہ پیسے دیئے تھے سب کو معلوم ہے ٹین ٹین ملین ڈالر دیئے تھے جس ٹائم پہ یہ افغانستان کے اندر ان کو پلانٹ کیا گیا تھا ایوری بوڈی نوز کیا یہاں ہے اور ان کی جو ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی آہ Frankly یہاں ہے سر جو ملاقات ہوئی تھی وہ سب کو بتاے وہ کس معاملے پر ملاقات ہوئی تھی وہ کس lobby نے ملاقات کروای تھی اچھا ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نہ sir وہ ساری چیزیں میڈیا کی اوپر تو نہیں آپ کو open کر سکتے نا جس میں مئی سکس بھی ان ورد ہے موسا moviesاہ میں کہہ چکاkeeper آن اگل چیانت یہاں یہاں زیادہ بہت ہو جائے گا مرحل بات ہوگی ہے کافی یا میں آخر میں ایک سے آپ سے پوچھ رہو بات تو ہونے تو کچھ نہیں لگا یہ جتنا مرضی کر لے پاکستان اپنی جگہ پر کھڑا ہے پاکستانی فوج کھڑی ہے پاکستان کو فوج کو بدعام کرنے کے لیے جو طریقہ کار دیا ہوا ہے تو یہاں سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ حمداللہ اور یہ سارے عمر صالح وغیرہ یہ سیئے یہ کہ جنرلیٹ نواز شریف کا اپنے گھر کے دروازے کھولنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا تعلق کے ان کے ساتھ ہے ہم نے اس پر تفصیلی بات بڑی گفتگو کرنی ہے بڑی واضح طور پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ناظرین یہ گفتگو کریں گے لیکن اصل حالات آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بینل قوامی طور پر بھی ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے کہ اس وقت یعنی یہ نہیں کہ انڈیا اپنا امریکہ پریشان نہیں ہے امریکہ پریشان سوالے سے وہ اور یہاں پاکستانیت جگہ نہیں ہے آپ کو آپ کو پاکستانیت جگہ نہیں ہے آپ کو اپنے اپنے اندر جو میر جعفر اور صادق ہے دشمنان ان کو سمجھنا ہے کون سی آئی کے ایجنڈے پر چل رہا ہے کون ایم آئی فائیو آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ سو کال لبرل اور یہ سارے اٹھنا بیٹھنا ان کا ایجنڈہ کیا ہے ان کو چلانے والا کون ہے باہر کون بیٹھا ہے نام آپ لوگ سب کو پتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان سب کی قربت داری جو ہے نا وہ نواز شریف خاندان سے پتہ نہیں کیوں آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ چاہ کے رہے ہیں تو یہ یہ کہا جائے کہ چائنا چاہے گا بلکل چاہے گا جو یہ امیدی لگائی بیٹھے ہیں کہ نواز شریف پتہ نہیں یہاں کے کیا کچھ کر جائے گا وہ لابیس لگے ہوئے ہیں وہ اپنے طور پر کرنے لگے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آنے والے دور میں گورنمنٹ توڑ کے کوئی بڑا صوبہ لے جائیں گے پنجاب میں اپنے حالات پیدا کر لیں گے لیکن یہ یہ ذہن سے نکال دیں اور خاص طور پر نواز شریف کے قریبی رفقہ بھی نکال دیں ذہن سے کہ نواز شریف کے لیے پاکستان میں وہ حالات اب نہیں ہیں بہت کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے اور انہوں نے بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی ناظرین نے اب تک وینڈی شیرمن کے حوالے سے بھی بتا دیا زینگ زینگ کے ساتھ اور یہ امریکہ کے اگلا جو حدف ہے کیا کرنا چاہتا ہے تو چائنہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور عمران خان نے اس کو جو اور پاکستانی فوج آپ کو سامنے یہ بلوگ بنایا تھا ٹرکی کا افغانستان کا ایران بھی ہے چائنہ ہے پاکستان ہے تو یہ بلوگ توڑنے کی کوشش ہے میرا خالی کو کامیاب نہیں ہوگی جاگنا ہوگا تو صرف پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا انام شیخ صاحب کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہیے سر thank you very much for inviting me on the program میں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ کا political ڈائری سے آپ سنڈے والے دن صبح آٹھ بجے دس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یاد جاؤں گا political ڈائری سے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی